اسلام علیکم کنکٹ اس طرح بھی اس میں تمام لوگوں کو خوش آمدید ٹین ڈیز سے ویڈیو پوسٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ آپ کو بتا ہی دولہ سا آنے والی تھی اور اب وہ پازر بھی ہو گئی ہے تو اس میں لڑکوں کا کچھ زیادہ کام ہوتا ہے اس طرح سے ویلوگ میں نے پوسٹ کی تھی لیکن دلیٹ کر دی تھی اس کے لیے معذرت کیونکہ اس میں لوگوں کو بہت زیادہ تک پیچھے جا رہی تھی پرابلمز آ رہی تھی کہ بہت زیادہ لڑکوں کی پچھے شو کروا دی تو آپ لوگ ٹینشہ نہیں لیں انشاءاللہ ہم اس سے بھی اچھے زیادہ بینکیوٹ میں جائیں گے وہاں کا ویلوگ کریں گے وہ بھی ڈی ایس ایڈار سے تو جو بات ہم نے کیا ہے وہ میں کبھی بھی انکمپلیٹ نہیں چھوڑتا اسے ہمیشہ فل فیل کرتا ہوں کہ آپ میرے تمام سٹوڈنٹس جانتے ہیں نیکس ہمارا آج کا ٹاپک ہے بیٹا وہ ویسے تو پریئر آف الکیمی ہونا چاہیے تھا لیکن یہ پریئر آف الکیمی نہیں ہے یہ بارٹی سائنٹیفک میٹھڈ ہے سائنٹیفک میٹھڈ کیا ہوتے ہیں اور اس کی کتنی سٹیجز ہوتی ہیں ان سٹیجز کا کیا کام ہے دیکھیں بیٹا سائنٹیفک میٹھڈ کیا ہوتا ہے سائنٹیفک میٹھڈ means to discover anything in a systematic manner means کسی بھی چیز کو آپ کو discover کرنا کیونکہ دیکھیں بیٹا اللہ تعالیٰ نے invention صرف اپنے ذات میں رکھی ہے invention اللہ پاک کے علاوہ کسی اور ذات میں نہیں ہے ہم سب discover کرتے ہیں اس چیز کو دریافت کرتے ہیں جس طریقے سے آپ کا اخلاق اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ میں یہ بات رکھی ہے لوگ اپنا behavior آپ کو آ کر دیتے ہیں آپ سے اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں تو بدلے میں آپ بھی ان سے اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں یہ جو بیٹا چیز ہے یہ کیا کہلاتی ہے discover کہلاتی ہے means کہ 1,2,3,4,5,6 6 کے بعد 7 آتا ہے اگر آپ نے 8 کر دیا تو یہ systematic manner میں نہیں کہلائے گا تو کیا ہے scientific method کی definition scientific method means to discover anything in a systematic manner next جو ہے ہمارا topic وہ کیا ہے کہ اس کی کتنی stages ہوتی ہیں تو ہمیشہ یاد رکھے گا اس کی کتنی stages ہوتی ہیں چار stages ہوتی ہیں کون کون سی observation observation hypothesis theory law یا پھر scientific law law کھا ہم scientific law بھی کہتے ہیں observation میٹا کیا ہوتی ہے observation is a close scientific look to any phenomena کسی بھی چیز پر کسی بھی phenomena پہ بہت close scientific look دینا means کہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار آپ جب دو نوٹ کو گن رہے ہوتے ہیں دو پیجز کو count کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چپک جاتی ہے اور آپ ایک کو دو کو ایک count کر لیتے ہیں تو نہیں بہت closely دیکھنا ہے اور یہ نہیں کہہ سکتا آپ خود سے کہ ہم نے observe کر لیا آپ کو وہی چیز کسی اور سے observe کروانی ہوتا ہے نا پریکٹیکل لیب میں بھی بچے دوبارہ کرتے ہیں اس کو observe and then we found readings اسی طرح پھلکل close scientific look ہوتا ہے کسی بھی result کو حاصل کرنے میں اور یہ بیٹا change ہو رہا ہوتا ہے these results may vary from person to person person to person یہ change ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ میرے گھر آتے ہیں اور میں نہیں ہوتا گھر پر ایک جواب ملتا ہے کہ میں سو رہا ہوں ایک جواب ملتا ہے کہ میں کہیں گیا ہوں اب جو بندہ جس طرح سے آئے گا جس کو جو جواب ملے گا وہ آپس میں اسی طرح سے decide کریں گے ٹھیک ہے بیٹا یہ کیا سمجھ آگئی بات observation کی next بیٹا ہمارا point ہے وہ ہے hypothesis hypothesis کیا ہوتا ہے بیٹا یہ trial idea ہوتا ہے جو بھی چیز آپ نے observe کی ہے اس پر آپ اپنا work کرتے ہو اور پھر اس کو اور satisfied کروا رہے ہوتا ہے کہ ایدھر یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس پر کوئی اتنی لمبی چوڑی rocket science آئیں ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک چیز observe ہو کر آئی ہے دلسلائی کا ریچیکیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے تھیوری when a hypothesis is tested again and again and found no mistake in it آپ جب hypothesis کو بار بار چیک کرتے ہو اور اس میں دیکھتے ہو کہ کچھ بھی چیزیں غلط نہیں ہو رہی ہیں کچھ بھی سب کچھ accurate جا رہا ہے تو وہ چیز کیا کہلاتی ہے آپ کے طور پر یہ تھیوری بن گئی ہے اس میں آپ کو کوئی شکوہ شبہ نہیں ہے سب کچھ صحیح ہے اور scientific law کیا ہوتا ہے when a theory supported by a large number of different experiments theories then it will become a scientific law اس کو ہم scientific law کرتے ہیں جب ہر چیز ہر جگہ سے آپ کو support مل رہی ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے آپ نے نوٹ کیا میں نے observation کو کافی کافی detail میں سمجھا ہے کیونکہ observe کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے جب observe کر کے جاتے ہو اگلے بندہ hypothesis دیتے ہو مثال کہ آپ کوپی آپ نے چیک کر لی اب وہ کبھی یہ نہیں بولے گا آپ نے کیوں اس کو ہنڈریٹ دیں کیوں 99 دیں کبھی غلطی سے کوپی پہ نظر پڑ گئی تو چیکنگ ہوتی ہے تو اس لئے کوپی چیک کرنا زیادہ important ہے not کوپی چیک کروانا یہ زیادہ important ہے یہ دوبارہ سے چیک کرنا اس لئے میں نے observation کا topic تھوڑا سیکسٹینڈ کیا تھا پھر hypothesis پھر scientific law law کے لئے ایک بات کہوں گا ہمیشہ کہتا ہوں law کا result ہمیشہ سیم آنا چاہیے one plus one two either in karachi in Punjab anywhere in the world ہمیشہ سیم آنا چاہیے ورنہ پھر یہ law نہیں ہے یہ principles بن جائیں گے آج تک یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میں انشاءاللہ chapter number one کا پورا pdf upload کروں گا last ویڈیو میں اب دیکھیں last ویڈیو موڈرن پیریاد ہوتا ہے یا کونسا ہوتا ہے کچھ اور بھی وقیرہ کو ڈیسکس کریں گے تو میں دے دوں گا اس میں آپ کے پاس سارے ٹاپکس ہوں گے تو پھر آپ لوگ اس کی مدد سے اپنا ٹاپک اور مزید اچھا کر سکتے ہو جب تک اپنا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد دیجئے گا مجھے زیادت دیجئے گا چلتا ہوں میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا